بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے بہت تنگ کر رہے تھے تو ہم یہاں آگئے شانزے شانزے کو یہاں ہم نے سینڈ آٹ کے لئے چھوڑ دیا جب بھی آتی ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور یہاں آکے رکجہ دیا کہ یہ تو مجھے لازم کرنا ہے اس کو رو کرنا بہت اچھا لگتا ہے گھر میں بھی یہ درائنگ بہت شوق سے کرتی ہے اور پرنسس تو اس کی فیوریٹ ہے میرے خلال سے سبھی کی بچیوں کی پرنسس فیوریٹس ہوتی ہیں جیسے یہ دیکھ لیں یہاں سب آلموسٹ بچیاں ہی نظر آ رہی ہیں سب کی جو اس کام میں لگی ہوئی ہیں شہر زمل کو آج ہم لوگوں نے اس کی لائف میں ایک چینج ہیے ہے کہ ہم لوگ زمل کو یہاں پہ جھولے دلوانے کے لئے آئے ہیں اور زمل ویسے تو ابھی اس کی ایج چھوٹی ہے میں زمل کو اکثر کہتی ہوں کہ یہ وہ جو چھوٹا ٹرائپوٹ ہے زمل ابھی اتنی ہے ابھی بڑی نہیں ہوئی لیکن زمل نے پھر بھی زمل نے بہت انجائی کیا جھولو کو اور بہت خوش ہوئی بہت ایکسائیٹی ہوئی زمل یہ سب دیکھ کے تو بس جی ہم لوگ یہاں انجائی کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر شانزے کو بھی ممنکو نے بہت فورس کیا کہ پہلے جھولے لے لو بعد میں اس کام میں لگ جانا کیونکہ کافی وقت لگتا ہے یہ ڈراؤ کرتے ہوئے لیکن شانزے بذت تھی کہ نہیں آپ لوگ مجھے سپیر کر دیں اور آپ لوگ جو کرنا ہے وہ کر لیں تو بس ہم لوگ پھر زمل کو لے کے جھولے دلوانے لگ گئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں زمل پہلے تو خموش تھی سائلنٹ تھی کہ یہ سب کیا ہو رہے ہیں میرے ساتھ بعد میں بہت ایکسائیٹی ہو گئی اور انجائی کرنے لگ گئی اور پھر بس ہم لوگ ہم اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتی ہوں چونکہ یہ ہمارے گھر کے بالکل نزدیک ہے مال تو ہم لوگ فرس ٹیم جب یہاں میں نئی نہیں آئی تو فرس ٹیم ہم لوگ اسی مال میں آئے میں نے اپنے ہزبن سے کہا کہ کسی مال چلتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ گروسری بھی کر لیں گی کیونکہ یہاں سٹورز بھی اندر ہوتے ہیں گروسری کے اور ساتھ میں ہم مال بھی پھر لیں گے تو ہم لوگ آ گئے اور ہم لوگ انہیں گاڑی پارک کی کسی ایک گیٹ پر پارک کی لیکن گیٹ نمبر ہم نوٹس کرنا بھول گئے اور چونکہ ہم لوگ آ دی نہیں تھے مال میں آنے کے تو ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ ہمیں یہ سب دھیان میں رکھنا ہے تو ہم جی گروسری وغیرہ ہم لوگوں نے کر لی اور اس کے بعد ہم لوگ بھولی گئے کہ ہم لوگوں نے کس گیٹ پر پارک کی یہ گاڑیوں اور ہم لوگ بہت کافی ہم لوگوں نے خواری گاٹی کافی ہم پریشان ہوئے الٹیمیٹلی میرے عزبن نے سوچا کہ کسی بھی گیٹ سے باہر نکلتے ہیں اور ٹیکسی لے کے تو اپنی گاڑی تک پہنچتے ہیں خیر جیسے جیسے کر کے ہم لوگوں کو گاڑی اپنی مل ہی گئی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کا خمیازہ میں آج تک بھوگت رہی ہوں میرے عزبن نے وہ دن آج کا دن میرے ساتھ کبھی مال نہ جانے کی قسم لے لی اور یہ بات سچ ہے وہ میرے ساتھ اس کے بعد کبھی کسی مال میں نہیں گئے کوئی اگر شاپنگ ان کیس مجھے کرنی بھی ہو تو وہ مجھے ڈائریکٹ کسی شاپ پہ لے جاتے ہیں جو مال سے باہر بھی شاپس ہوتی ہیں لیکن کسی مال میں نہیں لے جاتے ہیں پھر میں ہم لوگ کود ہی نکل آتے ہیں یہاں اتنا آپ کو پتہ ہے کہ اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوتا تو دیکھیں جی بچے انجوائے کر رہے ہیں شانزے بہت ایکسائٹیڈ ہے اور زمل اس سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہے وہ بھی بہت انجوائے کر رہی ہے ہم لوگ بس بچوں کو دیکھتے کہ خوش ہو رہے ہیں ابھی یہاں سے شانزے کی فرمائش ہے کہ مکڈانلڈ کھایا جائے مکڈانلڈ مجھے الگ سے لے کے جائے جائے لیکن ہم لوگ یہیں پہ فوڈ کورڈ میں مکڈانلڈ لے لیں گے اور یہیں سے کھا لیں گے کیونکہ پھر چونکہ ہم لوگ ٹیکسی پہ نکلے ہوئے ہیں پھر ہمیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہوں پہ رکھنا ہوگا تو یہ مشکل ہو جائے گا تھوڑی سی ہم نے شاپنگ بھی کی ہے کیونکہ سکول کھلنے والے ہیں شانزے کی کچھ سکول بیگز اور سٹیشنری وغیرہ لی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ میں پھر کسی نیکس بلوگ میں اس کی سائی ڈیٹیل آپ لوگ کو دوں گی اور یہاں پہ جی ہم لوگ شانزے کے ساتھ ہی ہم بھی یہ گن والی گیم کھیل رہے ہیں اور ہمیں یہاں سے ٹائے ہم لوگوں نے ون کیا ایک ٹوم جو ہمیں تو بالکل اچھا نہیں لگا ہم کچھ اور چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے ہمیں ان دونوں میں سے کچھ چوئیس کرنے کو کہا تو ہم لوگوں نے ٹوم لے لیا اور یہاں پہ پچھلے دنوں میں حاجی آئے ہوئے تھے ہمارے پاکستان سے بہت قریبی رشتہ دار ہم ان لوگوں کو لے کے بھی یہاں آئے تھے تو ہم نے اور بچوں نے سب نے بہت انجوائی کیا میرے فادر انلہ بھی آئے تھے تو ہم ان لوگوں کو اسی مال میں لے کر آئے تھے اور بس یہاں پہ یہاں پہ جو سب سے فیورٹ شاپ ہے میری وہ ہے میکس میں میکس فیشن میں آتی ہوں تو لازم جاتی ہوں کچھ نہ کچھ ضرور لیتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں اکثر مزاک میں پرنسمنٹ سے بات کرتی ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے کبھی بہت سارے پیسے دیئے تو میں اپنے ملک میں یہ شاپ ضرور کھولوں گی تو بس یہ تو خیر خوابوں کی باتیں ہیں یہ آپ اچھا سوچنا چاہیے اچھا مل بھی جاتا ہے یہ ٹائی شاپ ہے اور شانزے کا فرمایشی پروگرام شروع ہو گیا ہے کوئی نے کوئی ٹائی اس کو لے کے دیا جائے لیکن بہت بہت ایکسپنسیف شاپ ہے باہر سے جو ٹائی آپ کو ففٹی ریال بھی مل جاتا ہے یہاں ہنڈرین ففٹی کا ہے ہر چیز کے ریڈز ڈبل ٹرپل ہیں شاید اس لیے کہ یہ مال کے اندر شاپ ہے یا شاید اس لیے کہ یہ کوئی برینڈڈ شاپ ہوگی ادھروائز تو کوئی ایسی چیز نہیں لگ رہی سیم ٹائیز ہی لگ رہے ہیں جو باقی بھی دکانوں پہ ہوتے ہیں پھر بھی ہم لوگوں نے شانزے کو جو ہے وہ ایک ریسٹ ووچ لے دی اور ایک ہم لوگوں نے سرپرائز ایک زمل کے لیے لیا تھا وہ تو اسی وقت کھول کے ان بچوں نے انجائے کر لیا اور ریسٹ ووچ جو ہے وہ ہم لوگوں نے انشاءاللہ ایت کے ولاغ میں میں وہ آپ کو دکھاؤں گی بہت پیاری ہے اور شانزے کو بھی ہم لوگوں نے بہت ریکویسٹ کی کہ پریز ابھی مت کھولنا ایت پہ پہننا تو اس نے بھی ہماری بات مان لی اور آج ہم سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم زمل کی دوسری والی پرام لے آئے جس میں زمل بہت انکمفرائبل رہی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں ہم میکڈالل کھانے لگے ہیں اور اپنی سسٹر کو تنگ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ڈائٹ پر ہیں اور ہم نے ان کو کافی چڑھایا اور ہم لوگوں نے لیکن میکڈالل بہت انجائے کیا اور بس اب میکڈالل کھائیں گے اور یہاں سے ہم انشاءاللہ خیر سے گھر کو جائیں گے اور بس دیکھیں آگے جا کے پھر ہزبنٹس کے موڑ کیسے ہیں وہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا تو خیر یہ تو مزاق کی باتیں انشاءاللہ پھر گھر جائیں گے اور انشاءاللہ پھر آپ سے نیکس ولوگ میں ملاقات ہوگی ای ہوب کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ ولوگ پسند آیا ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ آپ سے نیکس ولوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں اور دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی